موسیقی موزز ناظرین و سامین کرامی اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلائد پاک کے تصدق سے آج میرا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوبت ناظرین و سامین کرامی جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں آمانتو باللہ و ملائکاتی و قطبی و رسولی و جو ملاخلی کہ میں ایمان لیا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ وَالْبَاسِ بَعْدَ الْمَعُودِ اور اس پر کے اچھی اور بری تقدیر کا خالق ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر تو اسی طرح میں جو آگ بات بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے یعنی جس طرح یہ ایمان مفصل میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان آخر کے دن پر ایمان ان سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے یقین لانا ضروری ہے کہ وہ ہمیں سچ کہہ رہے ہیں اور وہ خود بھی سچے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے آئیے میں قرآن پاک کی آیات کے ذریعے آل باکرہ دو آیت مقدس بتا رہی ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شاک کی گنجائش نہیں ہے نمبر دو وَنَزَدَ اللَّهَ الْاِلَيْكَ الْكِتَابَ عَاتِبْ يَعْنَ لِكُلِّ شَيْءٍ سورة نَحَلْ نَوَاسِ آیت مقدس بتا رہی ہے اور ہم نے آ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان کر دی ہے یعنی قرآن پاک تیسرا وَتَفْسِيلَ كُلِّ شَيْءٍ سورہ یوسف 111 آیت سے ثابت ہو رہا ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے یعنی اس پاک قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے اب یہ پاک قرآن ہی تو بتا رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَدِيْتُ لَاكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ سورة مائدہ تین آئین مقدس اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا دوسری دلیل دے رہی ہوں قرآن پیٹ سے مَا قَانَ مُحَمَّدُ عَبَاءَ حَدِّمْ يَوْرِجَالِكُمْ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں ان دونوں آیات نے ہمیں ثابت کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخر الزمان نبی ہیں شیر سنئے سورج کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی ضرورت نہیں حضور کے ہوتے ہوئے کسی نبی اور رسول کے ضرورت نہیں اب ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی ہے اس جس کو مزید جاننے کے لئے یہ عقیدہ ختم نبوت کتاب شیخ الاسلام ڈاپرر تحر القادری کی سب شرکہ کو پڑھنی چاہئے تاکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذنی سکون ہو جائے اس کتاب میں یعنی احادیث کے ذریعے بھی اور قرآنی آیات کے ذریعے بھی ثابت کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول کے ضرورت نہیں ہے آپ آخر الزمان نبی ہیں یہی قیامت تا کر رہے ہیں قیامت کے بعد بھی یہی ہمارے نبی اور رسول ہیں وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین وما آلیہ اللہ علیہ وآلہ